غزہ پر اسرائیل کے وحشیانہ حملے شہید فلسطینیوں کی تعداد تین ہزار ہو گئی بچوں اور خواتین سمیت نو ہزار سے سائد زخمی غزہ سے نقل مکانی کرنے والے تین قافلوں پر بھی اسرائیلی تیاروں کے حملوں میں ستر فلسطینی شہید سینکڑو زخمی شہدہ میں زیادہ تعداد بچوں اور خواتین کی ہے لبنانی سرحد پر بین القوم خبر ایجنسی کا صحافی بھی جامحق چار زخمی یہودی آباد کار بھی نہتے فلسطینیوں کو قتل کرنے لگے فلسطینی سادر محمود عباس کا امریکی سادر سے ٹیلیفونک رابطہ غزہ سے فلسطینیوں کو انخلاہ مسترد کرتے ہیں ہم کسی صورت اپنا گھر نہیں چھوڑیں گے کوئی فلسطینی مصر نہیں جائے گا تمام فلسطینیوں کا فیصلہ یہ ہے کہ ہم اپنے ملک میں رہیں گے امریکہ اور اسرائیل کے گھر جوڑ کو ناکام بنائیں گے اسرائیل غزہ میں جنگی جرائم کا مرتقب ہو رہا ہے خون کے آخری قطرے تک لڑیں گے سربراہ حماس اسماعیل حانیہ کا اعلان فلسطین پر اسرائیلی حملوں کی شدید مضمت کرتے ہیں اسرائیل معصوم فلسطینیوں پر ظلم کر رہا ہے خواتین اور بچوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے فلسطین کے معاملے پر اوائی سی کا اہم اچلاحہ سٹھارہ اکتوبر کو ہوگا اسرائیل فلسطین کے حوالے سے اقوام متحدہ کی قراردادوں کا احترام کرے نگرام وزیر خارجہ جلیل عباس شلانی کی پریس کانفرنس زمانہ بدل گیا ہندووں کی سوچ نہ بدلی ہندو پندیت کی مسلمانوں سے نفرت اور اسرائیلی مسالم کی حمایت پندیت نے اسرائیلی جبر کی حمایت کرتے ہوئے اسے اچھا اقدام قرار دے دیا ہم پچھلے چودہ سو سال سے اسلام کا مقابلہ کر رہی ہیں اسرائیل ہمیں مسلمانوں کے خلاف لڑنے کا موقع دے افغانستان میں نو روز کے دوران تیسرا زلزلہ ہرات میں زلزلے کے شدید جھڑکے محسوس کیے گئے شدت چھ اشاریہ تین ریکارڈ کی گئی افغان حکام کے مطابق زلزلے کے باعث نقصانات کا تخمینہ لگایا جا رہا ہے ٹائفر کیس میں جیل ٹرائل کے خلاف چیرمن پی ٹی آئی کی درخواست پر فیصلہ کل سنایا جائے گا اسلامباد ہائی کورٹ کے ریجسٹر آر آفس نے کاؤسلس چاری کر دی چیرمن پی ٹی آئی نے جیل کی بجائے عدالت میں سمات کی استعدا کر رکھی ہے پاکستان سے افغان باشندوں کی وطن واپسی کا سلسلہ جاری گزشتہ روز پندرہ سو تیس افغانی تورخم بورڈر سے افغانستان روانہ ہوئے افغانستان جانے والوں میں خواتین اور بچے بھی شامل افغان باشندوں کی رضا کارانہ طور پر اپنے وطن واپسی کا اقدام قابل ستائش ہے پاکستان کا ردی امید پیٹرل اور ڈیزل کے قیمتوں میں کمی کا امکان عالمی منڈی میں تیل سستہ ہونے اور پاکستانی روپے کی قدر میں بہتری کے باعث قیمتیں کم ہو سکتی ہیں حتمی فیصلہ آج کیا جائے گا نواز شریف کے استقبال کی تیاریاں جاری مسلم لگ نون آج قصور میں پاور شو کا مظاہرہ کرے گی مصطفی آباد میں پینڈال سج گیا پٹیس فٹ لمبا اور پٹیس فٹ اونچا سٹیج تیار سابق وسیر اعلی حمزہ شہباز جلسے سے خطاب کریں گے اور کرکٹ وال کپ میں انگلینڈ اور افغانستان کی ٹیمیں آمنے سامنے انگلینڈ نے ایونڈ میں دو ماچ کھیلے ہیں اور ایک میں کامیابی حاصل کی ہیں افغانستان نے بھی ایونڈ میں دو ماچ کھیلے ہیں اور دونوں میں شکست کا سامنا کرنا پڑا موسیقی